یہ خزاں کی بڑی پرامن اور شفاف سفہر ہے اور میں اپنے گھر کے سامنے ندی کے پل پر بیٹھا ہوں گھر کے برامدے میں مجھے وہ میز نظر آ رہی ہے جس پر صبح کی ڈاک سے آئے ہوئے تمام خط کھلے پڑے ہیں سوائے اس ایک خط کے جو میں نے کمیز کی جیب میں رکھ لیا ہے اور بار بار سینے پر ہاتھ پھیر کر کمیز کے اندر نفیس کاغذ کی کھرکراہت کو محسوس کر رہا ہوں اور اسے دوبارہ پڑنا چاہتا ہوں مگر نہیں پڑ سکتا کیونکہ خزاں کی زرد دھوپ میں بڑا امن ہے اور پانی کے بہنے میں اور دور دور تک ندی میں خوشک پتے گراتے ہوئے زرد درختوں میں اور درختوں کے بیچ تھمی ہوئی ہوا میں اور نیچے زرد رنگ کے کھیت میں حل چلاتے ہوئے کسان میں ایک ایسا پر سکوت پر امن سہر ہے جو صرف خزاں کے موسم میں ہوتا ہے اور سپہر کے وقت میں ہوتا ہے اور جس میں کسی بد امنی کسی خلل اندازی کی ذرا بھر گنجائش نہیں ہے وہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے رکت انگیز سب سے دل گداز منظر کسان کے زمین میں حل چلانے کا ہے غالباً کوئی مسور تھا میں ایک بار پھر خط کو سینے کی جیب میں محسوس کرتا ہوں میرے این نیچے پانی میں دور دراز کے منظر گمشدہ محبوب چہرے بہتے ہوئے گزر رہے ہیں وقت کا ظلم تھمتا جا رہا ہے ندی میری عزیز دوست اب میں تم سے مخاطب ہوتا ہوں مغربی کینیڈا کی اس چھوٹی سی پہاری یونیورسٹی میں پہنچے ہوئے مجھے دوسرا دن تھا سارا وقت بارش ہوتی رہی تھی سپہر کے وقت ذرا کی ذرا کو بارش تھمی اور بادل پھٹ گئے میں اکتا کر اپنے کمرے سے نکل آیا دھولی دھولائی ہوئی سیمٹ کی کشادہ سڑکوں پر کہیں کہیں موٹر گاڑیاں کھڑی تھیں جن کی چھتوں پر میپل کے زرد اور کریمزی پتے گرے ہوئے تھے ایک چھوٹی سی کار کے انجن پر چند لڑکے جھکے ہوئے تھے انہوں نے سر اٹھا کر اپنے مقصود دوستانہ لہجے میں ہیلو کیا آگے لڑکیوں کا ہسٹل تھا سیریوں پر کھڑی ہوئی چند لڑکیوں نے مجھے ناکدانہ نظروں سے دیکھا آگے یونیورسٹی کا گرجہ تھا جس میں سے نکلتے ہوئے نوجوان پادری نے مسکرا کر مجھے سلام کیا اس کے پیچھے پیچھے ڈاننگ ہال کا بوڑھا بیرہ جم دودھ کی ایک خالی بوتل ہاتھ میں لٹکائے چلا آ رہا تھا اس نے پائپ مو سے نکالے بغیر میرا حال پوچھا اور گزر گیا کیمپس پر ڈین کے علاوہ یہی ایک شخص تھا جس سے اب تک میری واقفیت ہو سکی تھی سردی اکلخت بڑھ گئی تھی ہوا کے زور سے میپل اور پائین کے درختوں پر رکے ہوئے بارش کے کترے ٹپ ٹپ گر رہے تھے میں نے سردی سے بچنے کے لیے کوٹ کا کالر اٹھایا اور کامن روم کی طرف چلا گیا جو شام تک کھلا رہتا تھا کمرے میں کوئی نہ تھا کھرکیاں بند تھیں اور باہر بارش پھر شروع ہو گئی تھی میں سبز رنگ کے بے آواز کالین پر ادھر ادھر پھرتا اور کتابوں پر نظر ڈالتا رہا میزوں پر اخبار اور رسالے بکھرے پڑے تھے حال میں کتابوں اور میزوں اور کرسیوں کی مخصوص مو رکی ہوئی تھی جیبوں سے ہاتھ نکالے بغیر میں نے چند رسالوں کے سر ورک دیکھے ایک میز پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے کا ارادہ کیا پھر دل ہی دل نے اس خیال کے بے دھنگے پن پر ہسا اور ایک بڑے سے دلیچے کے آگے جا کھڑا ہوا بند شیشوں پر سر مارتے ہوئے بارش کے کترے ہلکی ہلکی کند آواز پیدا کر رہے تھے پرے میپل کے درختوں پر سے زرد اور سرخ اور سرمائی پتے جن کا وقت پورا ہو چکا تھا بھاری تعداد میں نیچے آ رہے تھے اور بارش کے پانی میں تیر رہے تھے اور بے رہے تھے اور چکر کھا رہے تھے پرے گرجہ گھر کی مخروطی چھت آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی بڑیوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا اس سے پرے کہیں میرا وطن تھا کئی ہزار میل پر میں نے سوچا بیچ میں سمندر پڑتے تھے بند دریچوں کے باہر بارش پڑی عجیب لگتی ہے کسی نے کہا بہت آہستہ آہستہ میں اپنی سوچ میں سے نکل آیا چند لہزے تک آسانی سے اپنے آپ کو سنبھالے کھڑے رہنے کے بعد میں چونک کر مڑا یہ ایک لڑکی تھی جو میری طرف پشت کیے ایک رسالے پر جھکی ہوئی تھی بظاہر اس نے یہ الفاظ اپنے آگے پڑے ہوئے پرچے سے مخاطب ہو کر کہے تھے اس نے سرخ رنگ کی بھاری سی اونی سویٹر پہنی ہوئی تھی اور آنکھوں پر پڑھنے کا چشمہ چڑھا رکھا تھا مجھے یوں لگتا ہے جھکے جھکے اس نے کہنا شروع کیا پھر وہ مڑی اور سیدھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی جیسے کوئی راگید ناگہانی آ نکلا ہو اور ہمارے دروازے پر کھڑا ڈری ڈری دستک دے رہا ہو